سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایکسکریشن کیسے ہوتی ہے کہ اٹمین کی اندر جو میٹابلیک ویسٹ ہے جو ویسٹ پروڈکس ہیں وہ ان کی باڈی سے کیسے نکلتی ہیں تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ ان کی ایکسکریشن کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز میں تو ہمارے پاس ایکسکریشن کے لیے جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس اس ڈائگرام کے اندر جہاں وہ ہمارے پاس ہے ملفیجین ٹیوبیول یہ ہم نے نمبر ٹو پر لکھا ہے سب سے پہلے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم کاؤگزل گلینڈز کو ڈسکس کریں گے تو سٹوئنٹس ہوتا ایسے ہے کہ ان کے اندر کوئی کیڈنیز نہیں ہوتے جو ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے یا بلڈ کو فلٹر کر کے ویسٹ مٹیریل کو باہر نکالیں ان کی ہائنڈ گٹ اور میڈ گٹ کے جنگشن میں کچھ ٹیوبیولز ہوتے ہیں اور یہ ٹیوبیولز پورے باڈی کے اندر پھیلے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو جذب کر کے ہر سائیڈ سے جذب کر کے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریکنیڈز کے اندر ڈیجیسٹیو سسٹم میں جو انڈیجیسٹیڈ ویسٹ ہے وہ جہاں سے نکلے گا باڈی سے اسی اوپننگ سے ہی ان کی میٹابولیک ویسٹ پروڈکٹ نکلے گی جو کہ یوریک ایسٹ ہوتی ہے تو یہاں پر یاد رکھئے ایریکنیڈز میں ویسٹ پروڈکٹ یا جو میٹابولیک ویسٹ یا نیٹروجنس ویسٹ ہوتا ہے وہ یوریک ایسٹ ہوتا ہے وہ یوریا یا امونیا نہیں ہوتا تو وہ جو یوریا اور امونیا ہوتا ہے یہ باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے کولیکٹ کر کے لاتے ہیں کون لے کر آتے ہیں یہ جو ٹیوبیولز ریڈ کلر میں منظر آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مالفیجین ٹیوبیولز اور یہ سارا باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے کولیکٹ کر کے اسی کی اندر ہی اس کو پور کر دیتے ہیں اسی سے ڈال دیتے ہیں تو جو وہ میٹابولیک ویسٹ ہوتا ہے وہ مکس ہو جاتا ہے انڈیجسٹیڈ ویسٹ کے ذریعے سے اور اس کے بعد یہ کولویکا سے باڈی سے باہر نکل جاتا ہے تو ایدر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باڈی میں ایک ہی اپنگ ہوتی ہے جیسے انڈیجسٹیڈ ویسٹ بھی نکلتا ہے اور اسی میں سے میٹابولیک ویسٹ یعنی کہ نائٹروجنس ویسٹ بھی نکلتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں ان کے دوسرے پورشن کی جسم کہتے ہیں کوگزل گلینڈ تو سٹوڈنٹس مالفیجین ٹیوبیولز کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا اگر ہم کوگزل گلینڈ کی بات کریں تو جیسے یہ ہمارے پاس انیملز ہیں ان کی لور سائیڈ پر کچھ ٹیوب لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں اور وہ ٹیوب لائک سٹرکچر بھی کیا کرتی ہیں ویسٹ مٹیریل کو سپیشلی سوڈیم کلورائیڈ کو اور اس طرح کے جو آئونک کمپاؤنڈز ہوتی ہیں ان کو باڈی سے کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ان کی جو پوستیریئر اپینجز ہوتی ہیں ان کی پچھلی سائیڈ پر جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی بیس سے ان کی اپننگ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ ویسٹ مٹیریل کو نکالتے ہیں اب اسی کوگزل گلینڈ کو سمجھنا ہے اس ڈائیگرام میں سٹرکچرز یہ پورا باڈی ہے تو باڈی سے سارا ویسٹ مٹیریل یہ کوگزل گلینڈ جہاں وہ کلیکٹ کریں گے جو ان کی ہائنڈ پوستیریئر جو ان کی اپینجز ہوتی ہیں ان کی جہاں مثال کے طور پر یہ ٹانگ ہے ان کی یا لیک گیا یا پینج ہے تو اس کی بیس کے اوپر یہ گلینڈ ہوگا اور اس گلینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کوگزل گلینڈ تو یہ پورے باڈی سے ویسٹ مٹیریل کو کلیکٹ کرے گا اور اس گلینڈ سے یہ باڈی سے باہر نکال دے گا تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس دو سٹرکچرز ہیں جو میٹابولک ویسٹ کو باڈی سے نکالتی ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس یہ کوگزل گلینڈ ہے جو ابھی ہم نے پڑے ہیں اور نمبر ٹو پر ہمارے پاس مالفیجین ٹیوبیولز ہیں جو ویسٹ مٹیریل کو کلیکٹ کر کے باڈی کو ایکسکریٹ آؤٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے بعد یہ ہم نے ڈسکس کے لئے ڈیجیسٹیو سسٹم ڈسکس کیا ہے ہم نے ایکسکریشن ڈسکس کیا ہے تو ایکسکریشن کے بعد ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کیسیس ایکسچینج وہ سکن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا وہ اس لئے نہیں ہو سکتا چونکہ ان کی سکن اوپر سے کور ہوتی ہے ایکسو سکیلٹن سے سو اس وجہ سے ان کا سکن کے ذریعے سے گیسز کا ایکسچینج نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا گیسز ایکسچینج کیسے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک تو چونکہ ان کی سکن جو ہے وہ اوپر ایکسو سکیلٹن کور ہے ایک وارٹر لاس بھی نہیں ہو سکتا تو ان کے پاس اور کچھ موڈیفیکشنز ہوتی ہیں ہیں جس سے یہ گیسز کا ایکسچینج کرتے ہیں اب توجہ سے بات سنیے گا کہ ان کی باڈی کی جو لور سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر جس طرح بک کے پیجز ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ فلایپس کچھ لیف لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو لیمیلی کہتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرا ایک ہاتھ ہے تو آپ اس کو لیمیلی کنسیڈر کریں اس کے اوپر یہ دوسرا لیف لائک یا پیج لائک سٹرکچر آگئی ہے دوسرا لیمیلی آگیا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوان تو اس طریقے سے بک کے پیجز کی طرح یہ لیمیلی ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بک کے پیجز کی طرح ہوتی ہے لیکن کام وہ گیسز ایکسچینج کا کر رہے ہوتے ہیں جیسے لنگز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان سٹرکچر کو جو ان کی باڈی کی لور سائیڈ پر ہوتے ہیں لیف لائک ہوتے ہیں یہ ریزیمبل کرتے ہیں بک کے پیجز کی طرح اور کام کرتے ہیں لنگز کا تو اس وجہ سے یہ والی جو سٹرکچرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بک لنگز اور یہ جو بک لنگز ہیں یہ گیسز کا ایکسچینج کرواتے ہیں اور سٹوڈنٹس یہ مانا جاتا ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ایکویٹیک ہمارے پاس آرتروپورڈز ہیں ان کے اندر بک گلز ہوتے ہیں تو چونکہ سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ موڈیفیکیشن ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بک گلز تھے وہی موڈیفائی ہو کر بک لنگز بنے تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ بک گلز ایکویٹیک انوارمنٹ میں یعنی کہ پانی میں گیسز ایکسچینج کرواتے ہیں جبکہ لنگز تیرسٹیل انوارمنٹ میں یا ایر انوارمنٹ میں گیسز کا ایکسچینج کرواتے ہیں تو ہمارے پاس ہی جو اریکنیٹز ہیں یہ تیرسٹیل ہیں ان خوشکی پر رہتے ہیں تو اسی وجہ سے جب یہ تیرسٹیل انوارمنٹ میں شفٹ ہوئے تو یہ والے لیمیلی جو ہیں وہ لنگز کا کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور ان کی شیپ بک کے پیجز کی اترہ ہوتی ہے تو دیفن میں ان کو بک لنگز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے اسی بات کو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو گیسز کا ایکسچینج ہے وہ ہوتا ہے منیمل وارٹر لاس یعنی کہ ان میں گیسز کے ایکسچینج کے ساتھ زیادہ وارٹرین کی باڈی سے نہیں ضائع ہوتا تو وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بک لنگز ہوتے ہیں تو جو ان کے پاس ایکویٹک انیملز تھے ان کے پاس بک گلز دویا کرتے تھے چونکہ یہ ٹیرسٹیل ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس بک لنگز ہیں اس کے بعد یہی وہ کہتا ہے کہ which are modifications of بک گلز لیکن وہ کہتا ہے کہ بک لنگز are at the ventral surface of the body تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے انٹیریئر سائیڈ وہ ہوتی ہے جو ہیڈ والی ہوتی ہے ڈارسل وہ ہوتی ہے جو بیک سائیڈ ہوتی ہے جو اپر ہوتی ہے وینٹرل وہ ہوتی ہے جو زمین کی طرف ہوتی اور نیچے ہوتی ہے تو ان کی جو وینٹرل سائیڈ ہے یہاں پر دیکھیں یہ بک لنگز ہیں تو یہ لور سائیڈ پر ہیں تو لور سائیڈ کو ہم کیا کہتے ہیں وینٹرل یہ اپر سائیڈ پر نہیں ہیں تو اسی میں سٹوڈنٹس ہوں کہتا ہے کہ they have leaf like structure called lamily تو میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہ leaf like structure ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوتی ہیں ان کی shape book کے pages کی طرح ہوتی ہے so that's why ہم ان کو اور یہ function کرتے ہیں lungs کا so that's why ہم ان کو book lungs بھی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایک تو ان کے اندر یہ چیز تھی book lungs جس کے ذریعے سے یہ gases کا exchange کرتے ہیں تو gases کے exchange کے لیے ان کے پاس ایک اور system ہے وہ actual میں ایک کھوکھلی نالیوں کا system ہے جو body کے اندر برانچ ہو کر body کے تمام parts تک جاتی ہیں اور وہاں سے یہ واپس ہو کر body سے باہر چھوٹے چھوٹے pores کے ذریعے سے body سے باہر کھلتی ہیں تو ان نالیوں کا جو پورا system ہے جو gases کے exchange میں involve ہے اس system کو ہم tracheal system کہتے ہیں اور ان میں سے نالیوں کا جو ہر unit ہوگا اسے ہم trachea کہیں گے اور ان نالیوں کی جو opening ہوگی اسے ہم spiracle کہیں گے تو یہاں پر سٹوڈنٹ دیکھئے وہ کہتا ہے کہ some have tubular system for the gaseous exchange which is branched in the body called tracheal system and branches are called trachea تو سٹوڈنٹس یہاں پر غور کرنا ہے کہ ان کی body کے اندر ایک tubular system ہوتا ہے وہ tubule آگے branch ہو کر body کے ہر cell تک جاتی ہیں وہاں سے gases exchange کرواتی ہیں اور وہی ساری اکٹھی ہو کر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اوپر آتی ہیں جو باہر ساری نالیوں کو join کر کے ایک نالی نکلتی ہے اسے ہم trachea کہتے ہیں تو اس trachea کی جو body سے باہر opening ہوتی ہے اسے ہم spiracle کہتے ہیں تو ان کے اندر یہ tracheal system which consists of which consists of trachea and opening which are called spiracles تو یہ سارا system بھی ان کے اندر ہوتا ہے جسے ہم tracheal system کہتے ہیں اور وہ بھی gases کی ایکسچینج میں involve ہوتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر کے اندر ہم نے کلاس اریک نیڈاگ میں adaptations پڑی ہیں evolution پڑی ہے farm functions پڑی ہیں digestive system پڑا ہے اس کے بعد ہم نے excreation کے ساتھ ساتھ gases کا ایکسچینج پڑا ہے اس کے اندر reproduction جو ہے وہ ہم next lecture میں discuss کریں گے اور اس کا لنک آپ کو اسی lecture کے description میں مل جائے گا تو next lecture میں ہم ان کی circulation اور ان کا nervous system اور sense organs کو discuss کریں گے